نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد پاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيَ الْقَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَالَائِكَتَهُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا آيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ہو یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہِ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں بیریہ یونیورسٹی بزنس سکول کا کہ انہوں نے مجھے ایک بہت اہم موضوع ایتھیکل ویلیوز ان اسلام پر کچھ اظہار خیال کے لیے مدعو کیا بہت دوجوانوں کی نفسیات سے واقف ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ ایسے ٹاپکس میں بور ہو جاتے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بور نہ کروں اور لیکن توجہ چاہوں گا مختصر گفتگو ہوگی لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں انٹریسٹنگ ویے میں آپ کے سامنے پوائنٹس کو رکھ سکوں تو تھوڑا سا آپ کا فوکس ہوگا اور پھر آپ پویسنز اتنے مرضی چاہے کر لیں اور ویسٹ میں ایک بات کہی جاتی ہے نیور سٹاپ آسکنگ آپ کو سوال پوچھنے میں شرمانہ نہیں چاہیے تو ہمارا جو ٹاپک ہے ایتھیکل ویلیوز ان اسلام تو ایتھکس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایتھکس کا جو ورڈ ہے وہ گریگ سے نکلا ہے جس میں جو ورڈ ہے وہ ایتھوز سے آیا ہے ایتھوز میں اس کے جو مننگز ہیں وہ یعنی کریکٹر کے بھی آتے ہیں مورل کے بھی آتے ہیں یعنی آپ کا اخلاق آ گیا آپ کا کردار آ گیا اور آپ کی آدات اس کے اندر آ جاتی ہیں جب ہم ایتھکس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایتھکس کے جو مننگز ہیں یعنی اس کی ایک جو فارمل ڈیفنیشن اس کی کیا ہے تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ایتھکس ایک برانچ of فلسفی ہے فلسفی کی تین میں برانچز ہیں جب ہم فلسفی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اپسٹرمالوجی آ جاتی ہے میٹا فیزکس آ جاتی ہے اور ایتھکس آتی ہے اب بیسیکلی بہت مشکل ہے فلوسفی ایک خوشک سبجیکٹ ہے لیکن بہت ایزی بے میں اگر میں بتا سکوں کہ فلوسفی کی ان تینوں برانچس کا مطلب کیا ہے کیونکہ ایتھکس کا اسی سے تعلق ہے میٹا فیزکس ڈیل کرتا ہے what is reality میٹا فیزکس میں فلوسفی میں ہم کیا بات کرتے ہیں کہ reality ہے کیا حقیقت کیا ہے کسی بھی چیز کی حقیقت کیا ہے اچھا جب ہم بات کرتے ہیں epistemology تو ہم کہتے ہیں how do I understand reality وہ کونسی tools ہیں جن کے ذریعے آپ reality تک پہنچ سکتے ہیں مطلب mind آپ کا ایک tool ہے senses آپ کے ایک tool ہے کہ جس کے ذریعے آپ کسی چیز کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی چیز کی میٹا فیزکس کو سمجھ جائیں اس کی reality کو آپ ڈسکس کر لیں اور جب آپ یہ تیائے کر لیں how do I understand reality تو اس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں what is right and what is wrong صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اچھا پوری دنیا کے اندر ایتھکس پہ بات ہوتی ہے اچھا اب ایتھکس جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے ایتھکس دنیا کے ہر ملک میں کوئی مسلمان ہے یا نہیں کوئی ریلیجیس پرسن ہے یا نہیں کچھ یونیورسل ایتھکل ویلیوز ہیں یونیورسل جو ایتھکل ویلیوز ہیں وہ آپ ضروری نہیں ہے کہ ریلیجیس ہوں جو یونیورسل ایتھکل ویلیوز ہیں وہ چاہے کوئی believer ہے یا non believer ہے وہ اس کو مطلب acknowledge کرتا ہے مثلا جھوٹ بولنا ہر معاشرے میں غلط ہے ٹھیک ہے ہاں ایک اور بات الگ ہے کہ موڈرنزم میں تو جھوٹ بولنا ایک غلط بات مانی جاتی ہے ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں جسٹس کی بات کرتے ہیں liberalism میں سب انہی ٹاپکس میں بات کی جاتی ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پوسٹ موڈرنزم کی تو آج جو پوسٹ موڈرنسٹ جو سکولرز ہیں یورپ میں وہ آگے بڑھیں وہ کہتے سچ اور جھوٹ کچھ نہیں ہے میں یہاں کھڑا ہوں تو میرے لیے سکس ہے آپ وہاں کھڑے ہیں تو آپ کے لیے نائن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ might is right وہ کہتے ہیں ہر بندے کا اپنا سچ ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا جھوٹ ہوتا ہے آپ سمجھیں میری بات تو بیسکلی دنیا اب جو موڈرن موڈرن موڈرنزم کے جو پوسٹ موڈرنزم کے جو سکولرز ہیں وہ کوئی سچائی اور جھوٹ کو کوئی ویلیو نہیں دیتے لیکن بہرحال دنیا بھر میں جو ایتھکس ہے اس پر بات ہوتی رہی ہے اور ہر دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ اصول ہیں بزنس ایتھکس آپ پڑھتے ہیں آپ بزنس کے سٹوڈنٹس ہیں تو بزنس ایتھکس جو ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کہ اسلام میں مورل ویلیوز کیا ہیں تو آج ہمارا ٹاپک ادھر ہے ہم اسی تک محدود رہیں گے اور اسی میں بات کریں گے اچھا جب ہم بات کرتے ہیں ایتھکل ویلیوز ان اسلام تو ہم اس کو جب اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام اسلام میں اخلاقی اقدار کیا ہے اسلام کے اندر اخلاقی اقدار کیا ہیں تو اخلاق جو ہے نا وہ مین ورڈ ہے اس کے اندر تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ کی توجہ رہے مختصر گفتگو کروں گا لیکن میں بہت انٹریسٹنگ ٹاپکس جو ہے نا سب ہیڈنگز کے طور پر آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ میں رکھوں گا اخلاق جو لفظ ہے نا وہ لفظ نکلا ہے خلق سے کس سے نکلا ہے خلق سے خلق کہتے پختہ آداد ہو وہ آداد جو آپ کے اندر پختہ ہو جائیں ٹھیک ہے جب ہم اس کی اسطلاحی تعریف کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ چیز جو آپ کے بہیوئر سے چھل کے مطلب اخلاق کسے کہتے ہیں اخلاق وہ کام نہیں ہے جو آپ کو بناوٹ کے طور پر لے کر آئیں اخلاق وہ چیز نہیں ہے اس پر بڑا زبردست شیر ہے وہ کیا کہتے ہیں حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے کہ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی تو بسیکلی اخلاق کیا ہے امام غزالی رحمت اللہ کے کہتے ہیں اخلاق وہ ہے جو آپ کے اندر موجود ہے یعنی آپ کا ایک ایسا بہیوئر یا آپ کے ایسے آداد جو آپ کے اندر سے موجود ہیں یعنی جو پختہ ہوں جو آپ کو کسی بناوٹ کے ذریعے اس کو شومنٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے اچھا قرآن مجید میں جو سب سے اہم آیت ہے اخلاق کے حوالے سے وہ آیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو عظیم شان اخلاق عطا فرمائے یعنی آگل اہستات اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا جو انتہائی مرتبہ ہے وہ آپ کو دیا ہے یعنی آپ سمجھیں کہ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ کوئی خوشک چیز ایسی نہیں کوئی تر چیز ایسی نہیں جو ہم نے قرآن میں بیان نہ کر دی یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو چھپا دیا ہے اس کو علوم کو رکھ دیا ہے جو بندہ جتنا غور و فکر کرتا ہے اس پر اتنا وہ بات آیاں ہوتی چلی جاتی ہے اب اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آقل اہستات اسلام کی جو شان بیان کی اس میں ان کا جو ایک بہت اہم ان کی کوالیٹی بیان کی وہ ان کا خلق ہے یعنی وہ ایک بڑے احسن اخلاق کے حامل ہیں یعنی جب یہ سوال جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے لے گئے کہتے ہیں کہ وہ کون سے اخلاق تھے آقل علیہ السلام کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بڑے عظیم الشان اخلاق ہیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کانا خلق قرآن پورا قرآن آقل اہستات اسلام کا اخلاق ہے یعنی پورے قرآن کے اندر جو ایتھیکل ویلیوز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اگر پریکٹیکل شیپ میں اگر کسی ایک پرسنیلٹی کو دیکھنا چاہیں کہ وہ ایتھیکل ویلیوز کسی ایک پرسنیلٹی کے اندر اگر سمٹ کے آ جائیں تو وہ صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یعنی یہاں تک کی بات جو ہے کی پھر دوسری بات دیکھیں کہ حضور علیہ السلام وہ کسی مذہبی شخصیت کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے آپ کا اخلاق جو ہے وہ کسی ایک کریڈ ایک کلاس اور کسی ایک طرح کے رنگ والے اور کسی ایک طرح کی سوسائٹی کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں قرآن مزید نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا قَإِلَّا رَحْمَتِ لِلْآلَمِينَ کہ اہم حبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام آلمین کے لیے رحمت بناتی میرے حضور کسی ایک فرقے کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے میرے حضور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے میرے حضور صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ جو آپ کی تعلیمات ہیں اخلاق کی وہ پوری عالم انسانیت کی ہے اور آپ کی جو تعلیمات رحمت ہیں وہ پوری عالم انسانیت کی ہے اس کی ثبوت آپ دیکھیں میں ایک بیس ایکزمپل دینا چاہوں گا اور ایک انڈیا سے ایکزمپل دینا چاہوں گا مہندر سنگھ بیدی ایک سکھ شاعر ہیں کون ہیں؟ سکھ شاعر ہیں اور بابا گروہ نانک کی اولاد میں سے ہیں بابا گروہ نانک کی اولاد میں سے ہیں مسلمان نہیں ہیں انہوں نے جب آق علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو پڑھا اور آق علیہ السلام کی صیرت کو پڑھا تو کچھ اشار لکھے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میں اشار صرف مسلمانوں کے سامنے نہیں بلکہ فخر سے میں پڑھتا ہوں اور میں نے صحیح سے آق علیہ السلام کی صیرت کو سٹڈی کیا تو وہ کیا کہتے ہیں وہ سکھ ہو کر لکھتا ہے حضورﷺ کے اخلاق پڑھ کر وہ کہتے ہیں ہم کسی دین سے ہوں ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہم کسی دین سے ہوں قائلِ کردار تو ہیں ہم سناخانِ شہِ حیدرِ کررار تو ہیں نام لیوہِ محمد کے پرستار تو ہیں یعنی مجبور پہ احمدِ مختار تو ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آقلِ السلام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی جو ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ اتنی زبردست ہیں کہ اس سے کوئی بھی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اور پھر وہ کیا کہتا ہے تو تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے تو تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے ہم کم ہرگز تیری توقیر نہ ہونے دیں گے ہم زمانے میں رہے زندہ تو انشاءاللہ تجھے تجھ کوئی قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں آپ سمجھ رہے ہیں بات دوسری بات میں آپ کے سامنے ایکزیمپل رکھنا چاہوں گا وہ رکھنا چاہوں گا مائیکل ہارٹ کی دوسری ایکزیمپل کس کی ہے مائیکل ہارٹ کی جب ہم مائیکل ہارٹ پر بات کرتے ہیں تیسز ہو رہے ہیں ایمفل کے تیسز ہو رہے ہیں جورپ میں اس کو کوئی پذیرائی نہیں دی جاتی کوئی اس کو لیول مانا نہیں جاتا ہم کہتے ہیں یہ دھڑا دھڑ پچیس تیس ریسرز آرٹیکلز پبلش ہوں تاکہ ہمارا کسی یونیورسٹری میں ہماری پرمنٹ فیکالٹی میں ہم آ جائیں ہم پڑھانے لگ جائیں ہمیں ویلیوز دینے لگ جائیں حالانکہ quality کی بات کیا ہے quality کی بات کیا ہے کہ چاہے آپ کا ایک research paper ہو کیا ہو ایک research paper ہو لیکن وہ آپ کا شہکار ہو یعنی اس پر آپ نے اتنی محنت کی ہو اتنی محنت کی ہو اتنی محنت کی ہو کہ وہ آپ کی پہچان بن جائے آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں ورنہ صفے کالے کرنا اس کا کوئی فائدہ یعنی آپ دنیا کو ریسرچ کسے کہتے ہیں ریسرچ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کو کوئی نئی چیز متعارف کرائیں انٹروڈیوز کرائیں ایسے ہی ہے آپ دیکھیں مائیکل ہارٹ وہ ہسٹورین ہے جس نے کوئی بہت زیادہ کتابیں نہیں لکھی مثال کے طور پر ایک سکولر ہے جنہوں نے ایک کتاب لکھی وائی وی سلیپ ہم سوتے کیوں ہیں آپ حیران ہوں گے ٹوینٹی یئرز لگائے ہیں اس ڈاکٹر نے اس ریسرچ پر لیکن وہ ریسرچ ایسی ہے کہ جو بندہ پڑتا ہے وہ ہاتھ و ہاتھ ویسٹ میں بکی ہے اور دنیا کے اندر اس کی ایک ویٹج ہے دنیا میں پی ایج ڈی کے تھیسز ہوتے ہیں تو ایک عورت نے پی ایج ڈی کے تھیسز بندروں پر کیا وہ وہاں پر جا کر ویسٹ کے اندر وہاں پر اس نے وہاں مکان بنایا اپنا بندروں میں رہنے لگی اٹھارہ بیس سال اس نے بندروں میں اپنی زندگی گزار دی اور اس نسل کے بندروں پر اس نے ایسی تحقیق پیش کی جو اس سے پہلے اس دنیا میں ایجسٹ حتیٰ کہ ان کی لینگویج سمجھنے لگ گئی ان کے قبیلوں کے جھگڑے سمجھنے لگ گئی تو بھئی ریسرچ یہ ہے مسلم کنٹریز سے یہ چیز جو ہے وہ نہیں نکل رہی تو ریسرچ کس کا نام ہے ریسرچ اس کا نام ہے کہ آپ دنیا کو کوئی ایسی چیز اس کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے this is area of specialization area of specialization کا مطلب کیا ہے آج آپ medical science میں جائیں جو آنک کا ڈاکٹر ہے چاہے اس نے بیس سال پڑا ہو آپ کو kidney کا مسئلہ ہو آپ اس کے پاس جائیں وہ کہیں گے بھائی میں آنک کا ڈاکٹر ہوں میں آپ کو کوئی آپ کو advice نہیں دے سکتا science نے تھی ترقی کر لی ہے research نے تھی ترقی کر لی ہے آپ چلے جائیں آپ kidney specialist کو دکھائیں ایسے نا یعنی جو بندہ ہے وہ اپنی لیکن جو آنک کا specialist ہے اس نے اپنے پورے throughout career کے اندر کوئی پچاس سو لوگ سو نہیں ہزار لوگ اس نے دیکھی ہوں گے جو آنکھوں کے مختلف مسائل ہوں گے تو مختلف طرح کی چیزیں اس کے سامنے آئی ہوں گی تو وہ اس پہ expert opinion رکھتا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اسی طریقے سے جب ہم Michael Hart کو دیکھتے ہیں تو Michael Hart نے ایک book لکھی ہے The 100 کونسی book لکھی ہے The 100 میں اس نے پوری دنیا سے اس نے 100 personalities کو top of the list کیا number one پہ کون ہے number two پہ کون ہے number three پہ کون ہے number four پہ کون ہے اچھا اور اس نے جو study کیا آپ حیران ہوں گے ایسے ہی book نہیں اٹھا کے لکھ دی کہ 3-4 سال ہی متعلق کیا ہو اور 3-4 سال کے ہم تو 3-4 مہینے بھی متعلق نہیں کرتے ہم ایک research article لکھنے کے لیے ایک مہینہ کام کر لیں تو ہم کہتے ہیں ایک مہینے سے ہم stuck ہوئے ہیں ایک ہی research article اس نے مائیکل ہارٹ نے 27 years کتنا 27 years study کی اور 27 years ایک ایک personality پہ سیکڑوں مقصص نے پڑی اور 27 years study کرنے کے بعد اس نے بہت بڑا ہسٹورین ہے اس وہ خود خود christian ہے خود کون ہے christian ہے خود christian ہے اور اس کا دل کرتا تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو top of the list لے کر آؤں لیکن research کی اصولوں کے خلاف تھا کہتے ہیں جب میں نے study کیا کہ دنیا میں سب سے عظیم شخصیت کون سی ہے جب moral values کو دیکھا ethical values کو دیکھا اور پورا ان کی تمام ان شخصیات کی زندگی پر سیکڑوں کتابیں پڑی تو اس نے 100 personalities کو top of the list کیا دی ہنڈرڈ آپ کو گوگل پر مل جائے گی پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گی اس نے جب کیا تو اس میں نمبر ون پر آکھ علیہ السلام پر نمبر ون پر کس کو رکھا اور یہ سیکلر گراؤنڈز کے اندر اس کی جو ریسرچ کے گراؤنڈز تھے اس سیکلر تھے وہ کوئی ریلیجیس پوائنٹس آف پیو پر نہیں آیا اچھا اب اس نے کہا جی میں نے جب پوری دنیا کے لوگوں کو پڑھنا سٹارٹ کیا تو مجھے دو طرح کے لوگ نظر آئے کتنی طرح کے لوگ نظر آئے کچھ لوگ وہ تھے جو انہوں نے کہا کہ ریلیجیس طور پر بہت اچھے تھے یعنی الہیات کے اندر اور فکریات کے اندر بہت top of the list لوگ تھے ٹھیک ہے اچھا کچھ لوگ میں نے دیکھے کہ جو پولیٹیکل سٹیڈیز ان کی بہت اچھی تھی کیسے پولیٹکس کرنی ہے اور دنیا میں معاشی نظام کیسے بہتر کرنا ہے غریبوں کے اچھے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں ایک سوسائٹی کے اندر بیلنس کریئٹ کیسے کرنا ہے یہ ساری باتیں ان کے اندر تھی کہتے ہیں میں نے ان دونوں میں top of the list لوگ نکالے تو مجھے اخلاقیات کے اندر کریکٹر کے اندر سب سے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آیا کون نظر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے top of the list نظر آیا اور جب میں نے بالکل سیکلر گراؤنڈز کے اندر جب چیزوں کو دیکھا کہ ایکانومی پہ کس نے اچھا کام کیا ہے اچھا جنگوں میں اصول کس نے اچھے نکالے ہیں ملک فتح کس نے اچھے کی ہے لاؤ میکنگ کس نے اچھی کی ہے تو مجھے عیسیٰ علیہ السلام سب سے top of the list نظر آیا اور جب میں نے خاص دنیوی امور میں سیکلر بیک گراؤنڈز سے دیکھا تو مجھے سکندر آزم نظر آیا لیکن میں حیران ہو گیا آقا علیہ السلام کی صیرت پڑھتے ہوئے کہ جو اخلاقی اعتبار سے بھی مورل ویلیوز کے اندر بھی ایتھیکل ویلیوز کے اندر بھی اور مذہبی فکر کے اندر بھی جو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہترین تھے اور نہ صرف یہ کہ وہ یہاں بہترین تھے بلکہ سیکلر گراؤنڈز کے اندر ایکانومی کے حوالے سے پورا ایک اصول انہوں نے ہمیں دیا ایک پورا ڈسپلن انہوں نے ہمیں دیا پھر لاؤ میکنگ کے اندر جو لاؤ ہیں ایک کنٹری کو چلانے کے لیے وہ بھی انہوں نے ہمیں دیئے پھر اسی طریقے سے انہوں نے تقریباً ٹوئنٹی سیون وارز کی تو جو جنگی ٹیکٹکس ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کی رہنمائی ملتی ہے تو وہ ایک شخصیت ہیں جنہیں میں بلکل غیر جانبدار ہو کر دیکھوں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سکس نمبر پر رکھتے ہیں لیکن مورل ویلیوز میں آکھ علیہ السلام کو نمبر ون پڑھ لاتے ہیں اور یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بیسٹ کا ایک بہترین ہسٹورین ہے کہ جس نے ستائیس سال کے بعد اپنی ریسرچ کے ذریعے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تو وہ یہ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھی میں اب کچھ احادیث آقل احساسوں کی بیان کرنا چاہوں گا ہمارے لوگ نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں ہمارے لوگ روزے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں یہ حقوق اللہ ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ایک سوسائیٹی کو بہتر کرنے کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے میں صرف تین حصوں میں بات کروں گا اور میرے زیادہ سے زیادہ بیس منٹ لگیں گے آپ نے توجہ سے سننا ہے پھر آپ کا کوئی questions ہوں گے تو میں اس پہ آ جاؤں گا پہلے میں آپ کے سامنے پہلے حصے میں اخلاق کے حوالے سے جو آقل احساسوں نے فرمودات فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا پھر اخلاق کے مختلف aspects ہیں بہت سارے aspects ہیں یعنی ایک نہیں ہے میں وہ سارے بتاؤں گا آپ کو ان میں سے صرف ہم دو پہ بات کریں گے کتنے بات کریں گے اور اس سے ہم society کے change میں کیا سیکھ سکتے ہیں وہ دو پوائنٹس ہوں گے افوہ درگزر کہ لوگوں کو معاف کرنا اور دوسرا ایک بست ہے سخاوت کہ ہم کنجوسی چھوڑیں اور سخاوت کریں treat دیں treat جو تو ہوتا ہے نا کوئی تھوڑا دیر بعد student کہتے ہیں treat نہیں دی تو بہت سخاوت میں کیسے آئیں گے چھوڑا سا lighter mood میں میں نے ایک بات کی تو بہت اب یہ ہے کہ ہم تین چیزوں پہ بات کریں گے ایک تو اخلاق کے حوالے سے آکرہم کے فرامین کیا ہے دوسری بات ہم کریں گے دو aspects پہ بات کر لیں گے کون کونسی پہ ایک آپ معاف کرنا یعنی آپ کس منصب پر موجود تھے آپ کے ساتھ کیا کیا ظلم اور زیارتیاں ہوئیں کیا کیا اسلام نے سخاوت کے حوالے سے کیا بات فرمائی تو اب احادیث آپ سامنے سن لی جئے گا احادیث کے بعد جو ہے وہ ہم مختلف details پہ بات کریں گے تو آقل اسلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ ان میں فرماتے ہیں کہ آقل اسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی چیز جو حساب کے ترازو میں رکھی جائے گی غسن اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں یعنی ترازو میں اگر کسی چیز کو تولا جائے تو حسن اخلاق سے بھاری کوئی بھی چیز ترازو میں نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے آقل اسلام نے فرمایا تم میں سے وہی شخص مجھے زیادہ محبوب ہے اور قیامت کے دن وہی میری مجدس کے زیادہ قریب ہوگا جس کی اخلاق بہتر ہوں گے اور تم میں سے وہ شخص مجھے نا پسند ہے اور وہی قیامت کے دن میری محفل سے دور ہوگا جو زیادہ باتیں کرتا ہے گلہ پھاڑ کر گفتو کر اور متقبر بھی ہو یہ ایک اور بھی حدیث مختلف ایک ہی حدیث جو دوسری حدیث کی کتاب میں بھی آئی آقل اسلام نے حضرت ابو حریر رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں یعنی تمام نبی اخلاق کی تعلیماتی لے کر یعنی اگر آپ دیکھیں نبیوں کی دعوت عقیدے کی تھی توحید کی دعوت تھی اللہ کو ایک مانو رسالت کی دعوت تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا نبی ہوں اور کچھ کمانڈمنٹس آئے ہیں تمہیں اس پہ چلنا ہے یہ رائٹ ہے یہ رونگ ہے اس پہ چلنا ہے اسی طریقے سے آخرت کی بات کہ تم جو بھی کر رہے ہو اس کا جواب دے ہونا ہے اللہ کی بارگاہ یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ اپنے کمرے میں جاتے ہیں پرائیویسی میں جاتے ہیں تو کیا آپ بہت محضب طریقے سے رہتے ہیں اس ٹائم آپ جیسے چاہے بیٹھ جاتے ہیں جیسے چاہے کھانا شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ واج کرنے والا نہیں لیکن اگر آپ کو پتا چلے آپ کمرے میں آئے ہیں اور کیمرہ لگاوا ہے تو کیا آپ کا بہیویئر ویسے ہی ہوگا جیسے اپنی پرائیویسی میں ہوتا ہے حالانکہ آپ اپنی پرائیویسی میں ہیں لیکن آپ کو یہ پتا چل گیا کہ کیمرہ لگاوا ہے اسی طریقے سے اسلام کا جو نظریہ آخرت ہے وہ کیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ پرائیویسی میں بھی ہوں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ ایک ذات ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کو اس کا جواب دے ہونا ہے آخرت کی اندر یعنی آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ اس کا جواب دے اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے تو یہ انبیاء کی بیسک دعوت یہ تھی لیکن انبیاء کی جو بنیادی نکتہ تھا وہ اخلاق کی تھا تمام نبی اخلاق کو ہی پورا کرنے کے لیے آئے اور جتنے فلوسفرز آئیں جیسے آپ گریک کے اندر سوکریٹیس کو لے لیں پلیٹو کو لے لیں اریسٹوٹل کو لے لیں ٹھیک ہے آپ جتنے بھی اس فلوسفرز ہیں تو انہوں نے اپنے اپنے حساب سے ایتھیکل ویلیوز پر بات کی تو جو حضور کا یہ فرمانا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں یعنی جو ہیومینٹی کا سنس تھا سنس آف ہیومر تھا ہیومینٹی کا کہ ہیومینٹی جتنا اپنا مائنڈ سے اخلاق کی اعلیٰ سے اعلیٰ قدریں دریافت کر سکتی تھی کیونکہ دیکھیں جب فلوسفر کوئی آئیڈیا دیتا ہے ایتھیکس کا کوئی بھی آئیڈیا دیتا ہے تو سب اس پر ایکسپٹ نہیں کرتے کوئی ایکسپٹ کرتا ہے اور کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا ذہین سے ذہین انسان آتا ہے وہ ایک جو کانسپٹ دیا ہوتا ہے اس کو رد کر کے سیکنڈ کانسپٹ دے دیتا ہے ایسے ہی ہے نا لیکن جب وہی سے کوئی چیز آتی ہے نبیوں کے ذریعے کوئی چیز آتی ہے تو ریلیجیس ڈومین کے اندر آپ کو اس کو فالو کرنا ہی کرنا آپ اس کے اپوز نہیں کر سکتے آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے اس لیے دنیا میں زیادہ تر ریلیجیس ڈومین میں اخلاقیات کو فالو کیا گیا ہے اور تمام معاملات ہیں تو حضور نے فرمایا میں عالی اخلاق لے کر اس دنیا کے اندر آیا ہوں تو پھر آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے حسن خلق سے مراد یہ ہے حسن خلق سے مراد کیا ہے فرمایا خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا جائے نیک کام کیے جائیں اور لوگوں کو عذیت نہ پہنچائی جائیں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اگلے کی دل ازاری ہو اور اگلے کا دل دکھے اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں اسی طریقے سے ابودعوت کی یہ حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میزان میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہے اور یقیناً اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے یعنی نماز پڑھنا اور روزہ رکھنے کے ساتھ جو بندہ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑا عجر و ثواب اتا کرے اچھا میری دس منٹ کی گفتگو کو ہے مزید اس سے زیادہ نہیں ہوگی دو پوائنٹس ایسے ہیں جو میں نے پیش کرنے ہیں پھر آپ کا کوئی question answer ہوں گے میں زیادہ time نہیں لیتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ students جو ہے وہ زیادہ focus ہو کر quality کی بات ہو تو وہ زیادہ بہتر رہتی ہے تو دو چیزیں ہیں ایک چیز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت آپ اللہ کے پیارے حبیب ہیں آپ کے لئے اللہ فرماتا ہے لولاق علماء خلقت الافلاق اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے میں اس کائنات کو نہ بناتا نہ آپ آتے گرز جہاں میں قسم خدا کی جہاں نہ ہوتا نہ چاند تارے نہ یہ نظارے کسی کا نام و نشانہ ہوتا لیکن حضور پہ کتنے مظالم دھائے گئے اب جو میں آپ کے سامنے احادیث پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کا منصب نبوت کیا تھا اور آپ نے اس حساب سے کتنی عالی اخلاقیات کو پیش کیا کہ سب کو معاف کر دیا دیکھیں اخلاق کے تین درجیں کتنے درجیں پہلا درجہ یہ ہے کہ بدلہ لیا جائے پہلا درجہ کیا ہے اسلام نے بدلہ لینے سے منع نہیں کیا قرآن مجید نے کہا کہ کساس میں تمہاری زندگی جان کے بدلے جان اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے اس کا قتل کیا جائے گا آنک کے بدلے آنک کان کے بدلے کان یعنی بدلہ لیا جانا بھی اسلام کی اخلاقیات کے در داخل ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ سے ہٹ کر خود فیصلہ کرنے والے بن جائیں بلکہ وہ پورے ایک لوگ کے پروسیجر سے گزر کر اس کو آپ قاضی کے پاس جائیں گے آپ جج کے پاس جائیں گے یا آپ کی سوسائیٹی میں جو بھی اس حساب سے لاؤز ہیں آپ اس کو فالو کرتے ہوئے اگلے سے بدلہ لیں اچھا دوسرا اخلاق کا اصول کیا ہے وہ یہ ہے کہ ماف کر دینا کیا کر دینا اچھا دیکھیں اب ماف بڑے لوگ کر پاتے ہیں زیادہ تر لوگ ماف نہیں کر پاتے ہیں لوگوں نے ایسی زیادتیاں کی ہوتی ہیں کہ وہ دل سے اترتی نہیں لیکن کوئی بندہ ایسا ہے اچھا پھر ایک بات بھی ہے اس کے اندر نکتا ہے اگر آپ لوگوں کو ماف نہیں کر سکتے تو اللہ سے مافی کی امید کیسے رکھتے ہیں یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں بڑا غناغار ہوں لیکن اللہ مجھے ماف کر فرما دے میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں لیکن اللہ مجھے ماف کر دے بات یہ ہے کہ میں غلطیاں بھی کر رہا اور مافی بھی مانگ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتیں اور آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ماف کر دے تو آپ کو اللہ کے بندوں کو بھی ماف کر دینا چاہیے تو اعلی اخلاقیات تو یہ ہیں کہ آپ ماف کر دیں اچھا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ماف کر دیں آپ اس کو کیا کر دیں لیکن حضور کا جو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ کا عظیم الشان اخلاق ہے تو وہ کیا تھا کہ جس نے حضور کے ساتھ زیادتی کی آپ نے اس پر اور عطا فرمائی آپ نے اس کے ساتھ اور اچھے انداز میں پیش آئے تو یہ میں آپ کے سامنے تمام احادیث اس بنیاد پر رکھنے جا رہا ہوں ورنہ آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جب معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے کیا کیا حضرت نوح علیہ السلام نے یعنی سورہ نوح کی آیت نمبر چھبیس ہے جب ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی تو انہوں نے کیا کہا سورہ نوح کی آیت نمبر چھبیس ہے اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ یعنی انہوں نے بددعا کی کہ یا اللہ اس زمین میں کوئی بھی زندہ رہنے والا کافر جو ہے وہ نہ چھوڑ اور صرف اہل ایمان ہی باقی رہے اور باقی سب پر اللہ کا عذاب آگئے لیکن آکر احساق سلام پر جب اسلام کی بات کی تو سب سے پہلے کیا چیز پیش کی اپنی ایتھیکل ویلیوز پیش کی کیسے یعنی آکر علیہ السلام تین سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے اور تین سال کے بعد جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ اعلامیہ تبلیغ کی جائے اور آپ کھڑے ہوئے پہاڑ پہ سب لوگوں کو بلایا تو آپ نے کس چیز کا حوالہ دیا فورٹی یئرز ان کے اندر رہے تھے فورٹی یئرز رہنے کے بعد آپ نے فرمایا پوری جو عرب کی سوسائٹی تھی وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے کیا کہتے تھے آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور یہ فورٹی یئرز کی پریکٹس ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور آپ کے سامنے اگر کوئی امانت رکھ دی جائے تو آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے یہ ایسا ہی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں حضور نے اپنی پیش فرمائی اور جب وہ لوگ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ یہاں سے کوئی ایک پیچھے فوج آ رہی ہے تو مانو کہ انہوں نے کہا ہم ضرور مانیں گے آپ صادق و امین ہیں لیکن جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی ہوں تو انہوں نے اس بات کو مانا نہیں تو آپ دیکھیں کہ حضور نے جو اپنی نبوت کے لیے بھی دلیل پیش کی وہ کیا تھی وہ ایتھیکل ویلیوز کو پیش کیا کہ میں تمہارے درمیان ہی رہا ہوں اپنی موریلیٹی کو پیش کی تو اسی طریقے سے لیکن جب حضور کے ساتھ کیا کیا مظالم نہیں اڑھائے گئے آقا علیہ السلام کہیں سے جاتے تھے آپ کے رستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے آقا علیہ السلام نے کوئی بددعا ان کے لیے نہیں آپ نماز پڑھتے تھے بھاری پتھر آپ کے کندے پہ رکھ دیا جاتا تھا آپ نماز پڑھتے تھے تو ماز اللہ اوجری جانوروں کی اوجری آپ کے اوپر ڈال دی جاتی تھی آقا علیہ السلام جب آپ کا سوشل بائیکارٹ ہوا یعنی سوشل بائیکارٹ کتنا سال ہوا تین سال دو دفعہ آپ نے ہجرت کروائی ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت حبشہ اولہ اور ہجرت حبشہ ثانی دو ہوئی یعنی اپنے ماننے والوں کو حبشہ میں ایک اچھے بادشاہ جو کرسٹن بادشاہ تھا اس کی طرف آقا علیہ السلام ایک آٹ کیا گیا آپ کا ایک شویب ابھی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا گیا نہ کھانا وہاں آ رہا ہے پتے کھا رہے ہیں صحابہ آقا علیہ السلام بھی وہی پتوں کو آپ تناول فرما رہے ہیں مطلب ایک وہاں جو ہے فقر و فاقے تب پورا ایک تین سال تک معاملہ رہا لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی جو مورل گراؤنڈ سے آپ اس سے پیچھے ہٹے نہیں اللہ کے جو احکامات تھے آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹے اور کیا آپ نے کوئی اگریسیف قدم اٹھایا آپ نے کسی ایک بندے کا بھی قتل کیا تیرہ سال تک یہ بات یاد رکھی جائے عقیدے کی بنیاد پر تلوار نہیں اٹھا سکتے عقیدے کی بنیاد پر جو قرآن میں 84 سورہ نازل ہوئیں وہ مکی زندگی میں نازل ہوئیں اور ان مکی زندگی میں کوئی آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے آپ کوئی نیشن کے ہیٹ نہیں کسی ایک ملک کے ہیٹ نہیں ہے لیکن اس ٹائم زیادہ تر حکمات عقیدے کے اوپر آ رہے ہیں عقید ہے توحید عقید ہے رسالت یہی موضوع ہے لیکن اس ٹائم آپ نے تلوار تیرہ سال آپ نے کسی کو تھپڑ مارنے کی بھی اجازت نہیں دی بدلے کے اوپر لیکن جب ایک مدینے کے اندر ایک ملک موجود میں آیا اور جب اس ملک کو خطرات لاکھ ہوئے تب آپ غزوات کے اندر آپ اس کی بھی بڑی ڈیٹیل ہے لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کتنا تھا کہ آقا علیہ السلام نے سب چیزوں کو برداشت کیا اور سب کو ماف کر دیا اب میں صرف اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت بڑی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ میرا آخری گفتگو کا حصہ ہے بہت اہم حدیث ہیں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی لیکن بہت اہم ہے اگر آپ لکھنا چاہیں پوائنٹس کو نوٹ کرنا چاہیں تو ان پوائنٹس کو لازمی نوٹ کیجئے گا ابھی تک میں نے آپ کو نہیں کہا تھا صحیح مسلم کے اندر روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نجت کے غزوہ سے واپس آئے نجت کی طرف آپ کے غزوہ میں گئے تھے وہاں سے واپس آئے درخت کے نیچے ارام فرما رہے ہیں سب اپنے کوئی نہ کوئی درخت دھونت کر اس کے نیچے سو گئے آقا علیہ السلام بھی ایک درخت کے نیچے سو گئے اب وہاں ایک شخص آیا حضور کو اکیلا پایا کوئی باڈی گارڈ ساتھ نہیں ہے کوئی ایسے جانسار ساتھ نہیں ہے جو حضور کی حفاظت پر معمور ہو یہاں حضور نے اس کا حکم فرمایا ہو تلوار اٹھائی آقا علیہ السلام بیدار ہو گئے اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے مجھ سے آج کون بچائے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ آپ نے جب یہ اللہ کا لفظ کہا تو وہ تھر تھر کھاپنے لگ گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی اس کی ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی آپ نے وہ تلوار اٹھائی آپ نے فرمایا مجھے بتا آج تجھے مجھ سے کون بچائے تو وہ اس بات سے در گیا اور آپ سے مافیاں مانگنے لگا آپ نے مسکر آیا اور اس کو ماف کر دی اب ویسے طور پہ دیکھیں کہ اس کو تو قتل کرنا چاہیے نہ صرف یہ کہ آپ نے کوئی غصہ کا اظہار نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کو ماف کر دیا روایات میں آتا ہے وہ وافسی پلتا اور اپنی قوم سے کہا سنو ایسے شخص کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ کائنات انسانی میں اس سے بہتر اخلاق و کردار کا میں نے کوئی شخص نہیں دے پہلی روایت ہو گئی دوسری روایت یہ ہے کہ خیبر سے آپ واپس آئے یہ روایات بڑی اہم ہے یہ لکھنا چاہیں لکھ بھی لیں ان پوائنٹس کی صورت میں خیبر سے آپ واپسی آئے اب مجھے بتائیں ہم لوگ ہماری جو سوسائٹی کے اندر ایتھیکل ویلیوز ہیں کوئی کرسٹن ہمیں کوئی چیز کھانے کو دے دیں ٹھیک ہے کوئی کوئی مطلب اہلے کتاب سے ہو یا کوئی ہندو کوئی چیز کھانے کو دے دیں ترتیب آ جائے ہم کتنا گھن محسوس کرتے ہیں اور ہم ترتیب ہم پتہ نہیں کیسے کیسے جملے بول دیتے ہیں آپ اندازہ کریں زبیہ جو ہے وہ اہلے کتاب کا بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ زبیہ جو ہے وہ کسی مشرک کا نہیں کھایا جا سکتا لیکن اگر کوئی ہندو بھی کوئی چیز وہاں پر تو سوسائیٹی تو مشرک تھے نا سارے اگر کوئی چیز دے اگر وہ گوشت نہیں ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ آقل احساس سامنے کیا کیا یہودہ نورت تھی غزوہ خیبر کے بعد یہودیوں کا ٹریک ریکارڈ آپ کو پتا ہے دھوکہ دئی اور ایک ایک نومکس کے اندر تو کریمنل وہ رہے ہیں آپ بزنس ٹیڈیز کے اندر پڑھتے رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ خیبر ہو گیا اور اس نے بھنا ہوا گوشت بنایا کیا بنایا بھنا ہوا گوشت یہ صحیح مسلم کی روایت ہے بھنا ہوا گوشت بنایا اور اس میں زہر تھا اس میں زہر تھا آقل احساس ہم نے ایکسپٹ کر لیا بھئی دشمن ہے بننا منع کر سکتا ہے نا کہ بھئی دشمن ہے احتیاط کی جائے لیکن اس نے دعوت دی اور وہ بھی کب دی جب خیبر فتح ہو گئے تو اس کے اندر زہر تھا جو آپ کے موجزے کے طور پر جو گوشت کی بوٹیاں تھیں حضور نے ایک لکمہ لے لیا لیکن لیتے ہی آپ نے اسے نگل لیا جو اس کی بوٹیاں تھیں وہ بول پڑی کہ اس کے اندر زہر ہے تو آپ کو خود کوئی تکلیف نہیں ہوئی لیکن آپ کے ساتھ کے جو صحابی تھے آپ کے ساتھ کے جو صحابی تھے وہ شہید ہو گئے یعنی انہوں نے دو تین بوٹیاں چبا لیں اور دو تین بوٹیاں چبانے سے زہر کے اثرات ان کے اندر گئے اور وہ انتقال اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک صحابی شہید ہو رہے ہیں اور اس کے بعد آقا علیہ السلام آپ نے بھی ایک دو لکمہ لے لیا لیکن آپ کو کوئی اثر نہ ہوا آپ مجھے بتائیں اس عورت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے سخت سے سخت سزا دینی چاہیی تھی نہیں دینی چاہیی اور اس پہ ثابت بھی ہو گیا کہ اس نے جو ہے آقا علیہ السلام کو ماذا اللہ قتل کرنے کی کوشش کی آپ کو زہر آلود بھناوہ گوشت اس نے پیش کیا لیکن حضور نے مسکراؤ کر اسے معاف فرمائے تو یہ آقا علیہ السلام کی اخلاق کی آلہ یعنی جو فرمایا اس کا جو ہے وہ مظہر ہے اسی طریقے سے کہتے ہیں ایک عرابی آیا اب یہ بھی صحیح مسلم کے اندر روایت عرابی جو ہے وہ بدو لوگ تھے جیسے ہم پنجابی کے اندر کہتے ہیں جٹ کے لوگ جٹ کے لوگ ہوتے ہیں انہیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہوتی اب آپ اندازہ کریں اس کا بیہیوئر ایسا تھا جو انگوٹھا شاپ لوگ ہوتے ہیں مطلب ان کو تھوڑا مطلب تمیز نہیں ہوتی کہ ایتھکل ویلیوز کیا ہوتے ہیں کیسے بیٹھنا ہے کیسے اٹھنا ہے کیسے کلام کرنا ہے آقا علیہ السلام نے ایک خردرہ لباس یعنی ایک خردرہ چادر لیوی تھی آپ نے ٹھیک ہے اب وہ آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ کی جو گلے میں چادر ہے اس نے کھینچا اور اس کو ایسے کھینچا کہ آقا علیہ السلام کے گردن مبارک پر زخم آ گیا آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے میرے ساتھ کوئی ایسا کرے ہم کیسے بہیویر سے اس کے ساتھ پیش آئے گی اچھا یہ اس نے ایسے کھینچا آپ کی چادر کو اور آپ کو متوجہ کرنا چاہا کھینچ کر اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں میرے گھر والے محتاج ہیں میں دو اونٹ لے کر آیا وہاں اسے غلے سے بھر دیں اس کو یہ پتہ تھا کہ حضور بڑے سخی ہیں تو اس نے کہا کہ میں دو اونٹ لے کر آیا ہوں اسے غلے سے بھر دیں تو اب آپ دیکھیں کہ اس موقع پر کیا ہونا چاہیے تھا اگریسیف طور پر بتایا کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ چادر کھینچنا اس طریقے سے بات کو پیش کرنا لیکن اگریسی صاحب نے کسی ملال کا اظہار نہیں کیا اور آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا مال سب اللہ کا ہے اور میں بھی اس کا بندہ ہوں مال سب اللہ کا ہے اور میں بھی اس کا بندہ ہوں میں مال دیتا ہوں لیکن جو تو نے میرے ساتھ کیا جس بہیوئر کے ساتھ تمہیں رہے ساتھ پیش آیا بتا اس کا بدلہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ نہیں لینا چاہیے اس لیے کہ آپ کی صیرت میں یہ معاملہ ہے اور میں نے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ آپ برائی کو برائی سے رد نہیں کرتے تو آقا علیہ السلام مسکرائے اور آقا علیہ السلام نے ایک اونٹ گندم سے بھر دیا اور ایک اونٹ خجوروں سے بھر کر اسے روانہ کیا مورل ویلیوز ہیں وہ آپ کو کہاں ملیں گی یعنی آقا علیہ السلام میں اس قدر اب پانچ منٹ میری گفتگو ہے اور اس کے بعد میں کوئسن آنسر کے سیشن کی طرف جاؤں گا سخاوت ایک آخری موضوع ہے کہ سخاوت جو ہے حضور علیہ السلام کی کیسی تھی ویسے تو بہت سی مورل ویلیوز ہیں جن پر بات ہے آپ جو اخوت کا درس آپ نے کیسا دیا آقا علیہ السلام کی رحمدلی کا جذبہ کیا تھا آپ کی توازے اور انکساری کیا تھی اس سے ہمارے لیے کیا بات نتیجہ نکلتا ہے لیکن سخاوت کے حوالے سے میں صرف چار سے پانچ احادیث پڑھ کر میں اجازت چاہوں گا حضرت جابر یہ میری گزارش ہوگی کہ پانچ منٹ ہیں لاسٹ اور پانچ احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے توجہ سے آپ تھوڑا سنیے گا صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کے اس قدر امدہ اخلاق تھے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو نہ نہیں کی کوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس نے کوئی بھی سوال کیا یہ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی بارگاہ میں آئے ہوئے کسی بندے کو بھی لا نہیں کہا نہیں نہیں کہا اور آقا علیہ السلام کے پاس جو بھی آیا جو بھی سوال کیا آپ کے پاس کچھ تھا یا نہ تھا آپ نے اس کو ارینج کر کے اس کی جھولی کو بھر کر اس کو واپس بھی تو یہ جو سخاوت ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے تو آپ نے اپنے ماننے والوں کو سخاوت کا کیسا آپ نے ایک نمونہ پیش فرمایا اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اب یہ صحیح مسلم کے اندر ہے بخاری اور مسلم آپ کو پتا ہے کہ most authentic روایات بخاری اور مسلم کے اندر ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرا پورا خاندان میرا پورا قبیلہ وہ بھوک و افلاس کے اندر مبتلا ہے اور ہمارے پاس کوئی بھی چیز کھانے کے لیے نہ آج ہے آقا علیہ السلام کے پاس دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں موجود تھیں دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں موجود تھیں یعنی اتنی وافر مقدار میں آپ کے پاس بکریاں موجود تھیں آقا علیہ السلام نے اس ایک شخص کو اس کے تمام قبیلے کے لیے وہ ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھی آپ نے تحفے کے طور پر اتا کرنے تو آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام کے جو اخلاق کی بلندی ہے جسے قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تو اس کا آپ مظاہرہ دیکھیں اور کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے یہ دیکھا وہ کافر تھا وہ آقا علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور کہتے ہیں کہ وہ واپس اپنی قوم میں گیا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسے سخی کو دیکھ کر آیا ہوں اور میں ایک ایسی شخصیت کو دیکھ کر آیا ہوں کہ پوری انسانیت کے اندر میں نے ان جیسا اخلاق اور کردار کسی میں نہیں دیا جو غریبوں کی مدد کے لیے اپنی تمام ترجمہ پونجی تک خرچ کر دیتے ہیں پھر آپ دیکھیں ترمزی شریف کی ایک روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آقا علیہ السلام کے پاس حدیعہ پیش کیا نوے ہزار درہم کا کتنا؟ نائنٹی تھاؤزنڈ درہم اس نے دیئے یعنی آج کا جو وہ پوری تعداد بنتی ہے یعنی آپ کلکولیشن کریں آج کے حساب سے ایکنومکس کے اندر تو وہ تقریباً پچیس لاکھ روپے بنتے ہیں یعنی آج کے پچیس لاکھ روپے آپ پچیس سے تیس لاکھ آپ اس کو کنسیڈر کر سکیں آقا علیہ السلام کے پاس جیسے ہی وہ مال آیا آپ نے فرمایا مدینہ کے اندر سب کے پاس جاؤ اور اعلان کرو کہ جو جو غریب ہے میرے پاس آجائے اور جس کو جو جو چیز چاہیے جو جو نیڈ چاہیے وہ حضور کی بارگاہ سے آ کر لے جائے آقا علیہ السلام نے وہ نوے ہزار دراہیم اسی وقت تقسیم فرما دی اب کیا ہوا کہ جب آقا علیہ السلام نے سب تقسیم فرما دیئے تو ایک شخص لیٹ آیا اب حضور کے پاس کچھ بھی بچا آپ کے پاس اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں بچا کچھ دینے کے لیے وہ شخص آیا وہ نیڈی پرسن تھا اس نے یہ ترمزی شریف کے اندر روایت ہے کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں رہ گیا ہوں میں آپ کی بارگاہ میں سوالی بن کر آیا ہوں تو آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تو فلان فلان دکان پہ چلا جا اور وہاں سے میرے نام پر ادھار لے لے جب میرے پاس مال و اسباب آئے گا میں اس ادھار کو چکا دوں تو یہ اخلاق آپ کو کہاں ملتے ہیں حضرت عمر نے اس ٹیم کہا حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ کی قدرت تھی وہ تو آپ نے دے دیا ادھار رہنے کی کیا ضرورت ہے یعنی اللہ نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو لوگ غریب اور مساکین پر اپنی دولت کو لٹاتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دولت میں کمی آنے نہیں دیتا ہے اب اس میں ایک اصول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں کیونکہ آپ بزنس کی سٹوڈنٹس ہیں آپ کو دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے دو طرح کے اکنومکس موڈل ہیں کون کون سے موڈل ہیں ایک کیپٹلزم ہیں اور ایک کمینزم ہیں اب کیپٹلزم کے اندر کیا ہے کیپٹلزم کے اندر امیر امیر سے امیرتر ہو جاتا ہے اور غریب غریب سے غریبتر ہو جاتا ہے اچھا یہ دونوں موڈلز کون سے ہیں یہ دونوں موڈلز وہ ہیں جو سیکلر ڈومین کے اندر ہیں کوئی ریلیجیس ڈومین کے اندر یہ دونوں موڈلز نہیں دیئے گئے ایک لبرل ڈومین کے اندر ہے اور جو کارل مارکس نے نظریہ پیش کیا وہ تو مذہب کو فیون کہتا ہے وہ تو مذہب کو مانتا نہیں ہے وہ تو مذہبی لوگوں کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے تو کافی کریٹیک اس کی ٹھیک بھی ہے کارل مارکس کی لیکن بات یہ وہ کہتا ہے جی سرمایہ داروں کے ساتھ مل جاتے ہیں مذہبی لوگوں اور بہت ساری کریٹیک اس کی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کارل مارکس نے جو نظریہ پیش کیا وہ آن گراؤنٹ ایمپلیمنٹ ہونے والا نہیں تھا آن گراؤنٹ ایمپلیمنٹ ہونے والا جیسے افلاتون نے اپنی مثالی ریاست پیش کی کہ ایک آئیڈیل سٹیٹ ایسا ہونا چاہیے تو بادشاہ نے بگڑ لیا بادشاہ نے کہا بڑی بڑی کتابیں لکھ لی ہیں اس کو پریکٹیکل تو کر کے دکھاؤ لیکن افلاتون اس کو پریکٹیکل وے میں پیش اور بڑی مشکل سے جان بجا کے بھاگا اسی طریقے سے کارل مارکس نے بھی بہت زبردست اپنے آئیڈیاز کو پیش کی ہے لیکن وہ آئیڈیاز کون تھے ایک تصوراتی خیالات تھے اس میں ایسا ہی تھا کہ گوڑا اور گدہ ایک ساتھ باندھا جائے یعنی اسی طریقے سے تھا کہ اس میں ایک جو بندہ آگے نکل سکتا ہے وہ آگے بھی نہیں جا سکتا اور ہر طرح کے بندے کو سپورٹ بھی تھی ایک اس کی اچھی چیزیں بھی تھی جو علامہ اقبال نے اس کو تعریف کی کہ کارل مارکس کا کیپٹلزم کے سامنے جو کمیونزم کا نظریہ اس کے اندر اچھی اچھی چیزیں کیا ہیں لیکن انہوں نے جاویت نامہ میں علامہ اقبال نے کرٹیک بھی کی کہ اس کے اندر یہ یہ پوائنٹس ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جو مارکسس لوگ تھے انہوں نے کارل مارکس کے جو ایسی باتیں تھی ان کو انہوں نے ایک ادارہ بنایا اور اس ادارے کے ذریعے اس کو اور پیوریفائی کرتے ہوئے جس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح اس کو آگے لے کر سنے لیکن بہرحال اسلام جو ہے نہ کیپٹلزم کی بات کرتا ہے اور نہ کمیونزم کی بات کرتا ہے اسلام اپنے اکنومک سسٹم میں کیا بات کرتا ہے اسلام کہتا ہے کہ نہ یہ ہے کہ امیر امیر سے امیرتر ہو جائے اور نہ غریب غریب سے غریب تر ہو جائے نہ یہ کیپٹلسٹ سسٹم ہونا چاہیے اور نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی معاشی نظام ہو کہ جس نظام کے اندر کوئی بندہ آگے نہ بڑھ سکے اسلام کہتا ہے بھئی آپ حلال طریقے سے کماؤں کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے کہ ایک کروڑ کماؤں ایک عرب کماؤں جتنا کماؤں سکتے ہو کماؤں کیا عثمان غنیر رضیل کوئی بہت بڑے تاجر نہیں تھے کہ ابو بکر صدیق رضیل بہت بڑے تاجر نہیں تھے لیکن وہ کیا کہتے ہیں مال روک کے مت رکھو یعنی آپ کچھ بھی کر لو آپ کو زکاة دینی آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں جو سیکلر لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسہ دو گے تو کم ہو جائے گا لیکن اسلام یہ کہتا ہے پیسہ دو گے تو بڑھ جائے گا دس دنیا ستر آخرت اس دنیا میں اللہ تعالی عجر اطا کرے گا اور ایسی برکت ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے اللہ تعالی آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا اور ایسے ایسے موقعوں میں ایسے ایسے لوگوں کی آپ کی دعا آپ کے حق میں قبول کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے تو آپ کے انر یعنی آپ سمجھیں سیٹسفیکشن کے لیے وہ یہ بات ضروری ہے کہ انسان سوسائٹی میں جتنا ہو سکے وہ سخاوت کا مظاہرہ کریں اور حضور کی صیرت سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے اور دوسری بات جو سائکولوجیکل ایسپیکٹ ہے وہ کیا ہے ہم لوگ جو ہے نا لوگوں کی باتوں کو اپنے سر پہ سوار کر کے بیٹھے گئے ہمیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس بات کو تھوڑا سائکولوجیکل لیجیے گا کیونکہ میں ایک سائکولوجی کے بھی سٹوڈنٹ ہوں اور میں نے من ومن سائکولوجی پہ چائلڈ سائکولوجی پہ کچھ آرٹیکلز لکھیں ہیں کچھ میرا سٹیڈی رہتی ہے سیلڈ سٹیڈی میری سیون ایٹ یئرز کی ہے اب چائلڈ سائکولوجی پہ میں نے کافی کام کیا تمہیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم جو ہے نا ہر کسی کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں جب تک ہم کسی کو دوسرے کی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے نا تب تک مسئلہ نہیں ہوگا یعنی ہمیں اپنی یونیورسٹی میں آپ کے کولیکس کے اندر کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو بڑا مختلف بیہیو کر رہا ہے روڈ بیہیو کرتا ہے لیکن اب آپ اس کے اوپر غصہ ہو جائیں گے کہ یہ کیسی تربیت ہے آپ کو کیا پتا اس کے گھر کا ماحول کیا ہے آپ کو کیا پتا اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں اس کے ساتھ کیسا بیہیویر رکھا گیا وہ کس سرگمسٹانسز سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے ہم اس سب چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر کسی کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک بڑی خوبصورت اگزیمپل ہے وہ بیان کر کے اور آخری روایت بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کا گھوڑا گم ہو گیا ایک بادشاہ کا گھوڑا تو اس دور میں جو گھوڑا تلاش کرنے والے ہوتے تھے وہ سراغ رساں ہوتے تھے اور وہ جا کے گھوڑے کو ڈھونڈ کر لے کر آتے تھے تو بڑے بڑے سراغ رساں بلائے اور گھوڑے کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجے گئے بڑے بڑے لوگ گئے لیکن گھوڑا تلاش کر کے نہیں لا سکے ایک دہاتی بندہ آیا بالکل جٹکہ سا اس نے کہا سر میں گھوڑا شام تک لے آؤں گا بادشاہ نے کہا بھائی بڑے بڑے لوگ گئے گھوڑا نہیں لا سکے تم کہتے ہو میں شام کو لے آؤں گا تمہارے پاس کونسی گیدر سنگی ہے اس نے کہا سر میں لے آؤں گا مجھ پہ بروسہ کریں باقی سب پہ بھی تو کیا ہے نا بھائی بڑے بڑے لوگ گئے لیکن گھوڑا نہیں لا سکے تم گھوڑا کیسے لے آئے اس نے کہا سر میں نے اپنی سوچ سے نہیں سوچا میں نے تھوڑی دیر گھوڑا بن کے سوچا میں نے تھوڑی دیر گھوڑا بن کے سوچا مجھے ہری ہری گھانس نظر آئی میں ہری ہری گھانس پہ چلا گیا مجھے گھوڑا بھی اب جب دوسرے بندے کی جگہ پر رکھ کر اپنے آپ کو سوچتے ہیں نا تو آپ جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں حضور کی یہ دو باتیں ہیں جو میں نے پیش کی کہ افوہ در گزر اور جو دوسری بات میں نے آپ کے پیش کی سخاوت دینا دینے سے بڑھتا ہے اس پر میں ایک تھیسز ہوا ویسٹ کے اندر اور مجھے ابھی رائٹر کا نام یاد نہیں ہے ان کی کتاب بسٹ سیلر رہی ویسٹ کے اندر اور انہوں نے سیکلر گراؤنس کے اندر وہ بک لکھی اس کا نام تھا اس کتاب کا نام تھا گفنٹیک اس کتاب کا نام کیا تھا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کوئی ریلیجیس ڈومین میں لکھیوی بک نہیں ہے وہ ایک سیکلی ڈومین میں لکھیوی بک ہے وہ کہتے ہیں دنیا میں فائدے میں لوگ کون سے رہے تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں پائیف پرسنٹ کہتے ہیں دنیا میں ٹوئنٹی فائیف پرسنٹ لوگ ایسے ہیں کتنے پرسنٹ لوگ جن سے بچ کے رہنا چاہیے کتنے لوگ ہیں وہ کونسینٹ ٹیکرز ہیں وہ کیا ہیں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں ٹوئنٹی فائیف پرسنٹ لوگ ہیں جو ٹیکرز ہیں جو لینا جانتے ہیں دینا جانتے ہیں آپ پوری زندگی ان کے لیے لگا دیں پوری زندگی ان کے لیے لگا دیں لیکن انہوں نے کوئی آپ کی بات کو اکنالیج وہ ٹیکرز ہیں انہیں گیورز ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے کسی کو دینے لینے سے یہ نیچر میں ہر چوتھا بندہ ایسا ہوتا انہوں نے اپنی اس ریسرچ کے اندر اس بات کو ثابت کیا انہوں نے کہا اس پر میں کچھ شیئر پڑھ لوں وہ کہتے ہیں تو لاکھ پیار کے منتر پڑ ساجد تو لاکھ پیار کے منتر پڑ ساجد جن کی فطرت میں ہو دسنا وہ دسا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے بھولوں سے اور حضرت سلطان باہور احمد لالہ نے پنجابی میں بڑے خوبصورت بات کی میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا وہ کہتے ہیں تمبے قدی تربوز نہیں تھیندے تمبے قدی تربوز نہیں تھیندے توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو تمبہ جو ہے نا ایک حل ہے جو تربوز کی طرح دکھتا ہے بالکل شیپ پیسی ہے لیکن وہ بہت کڑوا ہوتا ہے ایک بیچ بھی موہ میں آ جائے تو کہیں دیر تک کڑوا ہٹ نہیں جاتی وہ کہتے ہیں تمبہ کبھی تربوز نہیں ہو سکتا آپ چاہے اسے خانہ کعبہ سے چکر لگوا کر ساتھ تواف کروا کے لیے ہے تمبہ تمبہ ہی رہتا ہے وہ تربوز وہ کہتے ہیں کعبہ بچے ہنس نہیں تھیندے توڑے موتی چوک چگائیے ہو کبھے کو چاہے آپ موتی اور ہیرے کیوں نہ کھلوا دیں کبھا کبھا ہی رہے گا وہ ہنس نہیں بنے گا اور وہ کہتے ہیں کوڑے کھونہ مٹھے ہوندے حضرت باہو وہ ہمیں سہ منہ کھنڈ پائیے ہو کڑوا کواں کبھی میٹھا نہیں ہوتا چاہے آپ اس میں جتنی بھی شیرینی کو ڈال دیں تو وہ اس نے یہ بات کہی کہ آپ کو ان لوگوں سے بگڑنا نہیں چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی ایک سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں اچھا کہ پھر دنیا میں زیادہ تر لوگ سیونٹی پرسنٹ گیونٹ ٹیک والے ہوتے ہیں فائدہ لو فائدہ دو مجھے آپ سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے گیونٹ ٹیک کی پالیسی چلتی ہے نیشنز میں چلتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں چلتی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اس نے کہا کہ آپ فائدہ لے رہے ہیں مسئلہ ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ آپ فائدہ کر رہے ہیں اور وہ آپ کی پیٹ میں خنجر گھونٹ رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس ان سے احتیاط کریں لیکن کہتے ہیں یہ لوگ بھی برے نہیں ہوتے ہیں لیکن بہرحال انہوں نے کہا دنیا میں 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں کتنے لوگ جو گیورز ہوتے ہیں جو دینا جانتے ہیں آپ اپنی سوسائٹی میں آگے پیچھے لوگ دیکھیں گے کہ جو صرف دینا جانتے ہیں وہ کوئی چیز آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتے اپنے سیکلر گراؤنڈ کے اندر اپنی ریسرچ سے یہ بات ثابت کی اپنی کتاب گیون ٹیک کے اندر اس نے کہا کہ دنیا میں فائدہ مند کون سے لوگ ہوتے ہیں جو گیورز ہوتے ہیں کہتے ہیں دینے سے بڑھتا ہے وہ اپنے سیکلر گراؤنڈ میں اس بات کو ثابت کر کے گیا ہے میں آپ کو نام بھی بھیج دوں گا اور کتاب بڑی زبردست کتاب ہے آپ اسے پڑھئے گئے میں آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آقل احساسلام کے پاس صحیح مسلم کی روایت ہے اشری ایک قبیلہ آیا اب اشری ایک قبیلہ تھا مدینہ طیبہ کے اندر اور وہ آپ کے پاس آیا ان کے ہاں پر کہت کا معاملہ ہو گیا یعنی بہت سارے گھر ایسے تھے کہ جن گھروں میں کھانے پینے کا سمان نہیں ہو لیکن انہوں نے اپنے مسجدے کو خود سلجھایا کیسے سلجھایا انہوں نے کہا جس کے گھر میں جو جو سمان ہے وہ سارے باہر لے ہو سارا سمان باہر ایک جگہ پہ رکھا ایک جگہ اس کی دھیر لگا دیا اب وہ سارا سمان جو سب کے پاس قبیلے کے اندر موجود تھا کسی کے پاس تھا اور کسی کے پاس یعنی ہیو والے بھی تھے اور ہیو نوٹ والے بھی تھے تو اب کیا ہوا وہ سارا دھیر ہونے کے بعد ایک والی تقسیم کر دیا آقل احساس صاحب نے اس قبیلے کے لوگوں نے آپس میں حضور نے جب یہ کام دیکھا تو کیا فرمایا آپ نے فرمایا شریم مجھ سے ہیں اور میں آشریوں سے یہ بات حضور نے امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہی الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں لیکن انہوں نے جو اس طریقے سے اپنے قبیلے کے فائننس کے مسئلے کو حل کیا تو حضور نے فرمایا شریم مجھ سے ہیں تمام قبیلہ اور میں ان سے ہوں یہ تک آپ نے کیا اور جب آپ نے ایک سوسائیٹی میں جو مدینہ کی بنیاد رکھی آپ نے مدینہ طیبہ کی تو آپ نے پہلا کام اخوت کا کیا اخوت کا کام کیا کیا آپ نے جو مہاجر تھے اور انسار تھے ان کو بھائی بھائی بنا دیئے اور ان کو شیرنگ کے اصول کے اوپر آپ نے ساتھ کیا تو اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں جب ہم حضور علیہ السلام کے ان عصوہ حسنہ میں نے دو پوائنٹس آپ کے سامنے اخلاق کے رکھے ایک افوہ درگزر والا اور ایک آقا علیہ السلام کا پوائنٹ یہ ہے کہ دینے سے بڑھتا ہے اگر ہم اسے اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں تو ہم باقی اقوام میں بھی آگے نمائی ہو سکتے ہیں میں مہندر سنگھ بیدی کے ان اشار سے اجازت چاہوں گا جو ایک سکھ ہوتے ہوئے اس نے آقا علیہ السلام کی شان میں کہے اور میں انہی اشار سے اجازت چاہوں گا کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہم سناخان شہ حیدر کررار تو ہیں نام لیوہ ہیں محمد کے پرستار تو ہیں یعنی مجبور پہ احمد مختار تو ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں تو تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے ہم کم ہرگز تیری توقیر نہ ہونے دیں گے ہم زمانے میں رہے زندہ تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے نوا پیراہ اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے قبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا وما علینا اللہ بلا گل